اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہیں اور یقیناً آج جو میں نے لائن بولی ہے شاید غلطی لائن بول دی کیونکہ مجھے پتا ہے آپ لوگ ٹھیک ٹاک نہیں ہیں جو پاکستان کوئی شکست ہوئی ہے ایک بار پھر لیکن کیا کریں پھر انڈیا کے سامنے میں شکست ہوئی ہے اور اب شاید جو اگلا ورلڈ کپ ہے اب ہم اس میں دعائیں کریں گے کہ اس میں جیت جائے پاکستان ورنہ اس کے اگلے کہ اگلے جیتے گا تو ضرور ایک دن تو آج بات کریں گے پاکستان انڈیا کے ورلڈ کپ میں جو ٹاک رہا ہو اس کے حوالے سے اور موجود ہیں میں ساتھ کرکٹ اینلیس آپ ان کو بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ آج کل بڑا اچھا ہے ہوئے اور جو کہتے ہیں نا کمنگ سون تو یہ بھی یوٹیوب پہ بہت جلدی آ رہے ہیں ان سے ان کے یوٹیوب کے حوالے سے بھی پوچھیں گے لیکن پہلے پوچھیں گے آپ نے پاک بارے ٹاک رہے کے لئے نزوان بھائی آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ننکی بھائی پہلے تو شکست کا کتنا افسوس ہوا زاہر سی بات ہے بہت افسوس ہے اور ہمیں کیا پورے دو سو ملین کی عوام کو دھائی سو ملین کی عوام کو بڑا دوکھ ہے کل جس طریقے سے پاکستان ہار ہے اور جس طریقے سے محول بنا ہوا تھا جس طریقے کی رائیویلری تھی انڈیا نے انڈیا میں ہمیں بلایا احمد آباد میں سب سے بڑے گراؤنڈ میں انہوں نے میچ کروایا اور سارا انڈین کراؤڈ جم پیرے بھی بات کر چکے ہیں اس بارے میں تو ای تنگ اس اس محول میں جس طریقے سے پاکستان ہار ہے ذات بہت زیادہ دوکھ ہے اچھا رزمان میں اس کو یہ کیوں اینگل دیا جا رہا ہے کہ ہم ہراتے تو ہمیں زیادہ خوشی ہوتی میچ کو میچ کی طرح رہتے ہیں اس کو سیاست کو بیچ میں کیوں لا رہے ہیں دیکھیں پاکستان انڈیا کا جب مقابلہ ہو تو میچ کی طرح تو نہیں رہ سکتا وہ تو سیاست میں آئے گئی آئے گا اور اگر جس طریقے سے جو میں نے کہی کیس طریقے سے انہوں نے پولٹیکل ہی اس کو بنایا تھا احمد آباد نریندرم سنگھ موڈی کے گراؤنڈ میں سب سے بڑے گراؤنڈ میں پاکستان کو کھلانا ایڈٹ پریشر ڈالنا پاکستان کے کسی ویزا نہ دینا ٹکٹس نہ دینا اس کے بعد جس طریقے سے ہماری جنرلسٹ اور ہوسٹ ان کو وہاں سے بھیجا گیا اگر پاکستان کو کچھ اس طریقے کی پرفارمنس دینی چاہیے تھی کہ ہمارے سر بھی تھوڑے بلند ہوتے وہ بلکل بھی پاکستان نے پرفارمنس دی تھی بہت ہی بری بہت ہی ناکس پرفارمنس تو آپ کے لگ رہا ہے مکی آتھر جو کہہ رہے ہیں وہ اس وقت صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی سی کا نہیں لگ رہا بھارتی کرکٹ بورٹ کا لگ رہا ہے امید یہی تھی مکی آتھر خیر بڑی لیٹ آئے پارٹی میں ان کو پہلے سے ہی انتازہ ہو جانا چاہیے تھا اس چیز کا لیکن جب آپ ویڈیو کال پہ کریں گے کوچنگ اور آپ پاکستان ٹیم میں ہیں اور پاکستان کرکٹر کے ساتھ انوالو نہیں ہوں گے انڈ مومنٹ پہ پہلے ورلڈ کپ سے آپ پہنچیں گے تو آپ پھر آپ کو جاری سے بات ہے یہ چاری چیزوں کا بعد میں انتازہ ہوتا ہے ہم لوگوں کو اور جتنے بھی پاکستانی عوام ہیں اس چیز کو پہلے ہی اس چیز کا اندازہ تھا کہ یہ بی سی سی آئے کہ ہی ایونٹ بنے گا ایسا ٹیم کے ساتھ آپ ہیں ایسا کوچھ یہ بیان بنتا تھا دینا بلکل بنتا نہیں تھا کیونکہ یہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ اس وجہ سے ہم ہار گئے ہم پرفارمچ نہیں دے سکے ہم پہ ایڈیٹ پریشر تھا وہی آری بات ہے آپ اگر ٹیم کے ساتھ ہوتے تھا آپ کو پہلے سے ہی پتا ہوتا آپ کے ایکسپیکٹیشن ہم سب کی یہی تھی اور اس کے بعد آپ جس طریقے سے ایک انپریپیرڈ ٹیم آپ نے ہوتا رہی کسی کی کوئی گیم پلین کسی کے پاس کچھ نہیں تھا کرنا کیا ہے کس طریقے سے بیٹنگ کرنی ہے وکٹ کس طریقے سے بیہف کر رہی ہے اسی طریقے سے آپ کھیلتے رہے آپ کے انڈین پلیئر اب آپ کا مزاق اڑا رہے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ٹیمٹ طریقے سے کھیلا ایک ہی ٹیمپلٹ پہ کھیلتے رہے کلدی بیادف کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ ٹرائی نہیں کیا تو میں وکٹ ٹو وکٹ کرتا رہا کیونکہ مجھے کچھ چینج کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی لائن تو آئی دنگ جس طریقے سے آپ نے کھیلا یہ سب خود ہی سب کو نظر آ رہے گے کیا پاکستان کی تیاری کی کل کے مجھے پر فارمس تو جو ہے وہ گراوڈ میں سب کے سامنے ہی نظر آئی آپ جو بیٹ کوچ ہیں وہ بھی مکی آتر کی زمان گا رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں نہیں اتنا کراوڈ تھا شکرس کی وجہ یہ اب بھی میں آپ لوگوں کا شو بھی سننا تھا ویدہ نے بہت بات آئی کہ نائنٹی نائن میں جس طرح شو باکتر نے کرا تھا تو سارا کراؤڈ ان کا خاموش ہو گیا تھا تو یہ جو کوچز بزاد دے رہے ہیں یہ تو کوئی بہانہ نہیں ہے دیکھیں کوچ تو خیر خود مکی آتر کی زمانی بولے گا وہ اسی انہی کا لائیوہ کوچ ہے انہی کا لائیوہ کوچ ہے لیکن دیکھیں جس طریقے سے پہلے رائیویری ہوتی تھی اگر نائنٹی نائن کی بات کریں جو رائیویری ہوتی تھی وہ رائیویری آپ کو نظر ہی نہیں آتی اب تو پاکستانی کرکیٹر جو ہے وہ فین بنے میں انڈین کرکیٹرز کے آپ دیکھیں آپ بابر کو دیکھیں آنکھے ٹی شٹ لے رہے ہیں گراؤنڈ کے اندر سب کے سامنے آ رہے ہیں کروا لیتے ہیں ڈریسنگ روم میں جا کے لے لیتے ہیں دس اور طریقے ہیں پورے گراؤنڈ کے سامنے پورے کراؤنڈ کے سامنے اور سارے کیمراز کو سامنے لگا کے اس طریقے کی حرکت کرنا جس طریقے سے آپ آ رہے ہیں ٹیم لوگوں کی یہاں پہ ہٹی بھی ہے آپ سے ہم بھی نکلتے ہیں باہر ہم سے دس لوگ پوچھ رہے ہیں یار کل کیا ہوا ہم سے اچھا تو افغانستان نے کھیل لیا تھا ٹو سکسٹی فائی بنا لیا تھے انڈیا کے اگنس آپ تو یہ ون نائنٹی ون پہ چالیس رن پہ پوری ویکیڈ پوری ٹیم فارغ ہو گئی اس طریقے کی پرفارمنس کے بعد اس طریقے کی حرکت بلکل بھی زیب نہیں دی جب ہم ایشیا کپ میں ہوئے تھا تو بابر آزم کے والد کا ایک بیان سامنے آیا تھا کہ بابر بڑا ڈسٹراب ہے بات نہیں کر رہا یہ نہیں کر رہا اور دوسری جانب جب ہم انڈیا سے ہار رہے ہیں تو ٹی شیٹیں سائنگ ہو رہی ہیں دوسیہ یاریاں نبائی جا رہی ہیں ایک تو بابر کے والد صاحب کو پہلے تو بولا جائے کہ وہ بابر نہیں ہیں وہ بابر کے والد ہی ہیں وہ ذرا سوشل میڈیا سے دور ہیں اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ والد صاحب آ کے جو ہے وہ کومنٹس کر رہے ہیں اور جوابات دے رہے ہیں اپنے بیٹے کے بیعاف پہ سو یہ آپ کا بیٹا جو ہے بھائی ساٹھ لاکھ روپے ستر لاکھ روپے اس کو مہینے کا ملتا ہے سینٹرل کانٹریٹ کے ثروت اس کو یہ پریشز لینے پڑیں گے اس کو یہ باتیں برداشت کرنی پڑیں گے آپ اپنے بچے کو بچانے کے لیے اور سوشل میڈیا میں رہنے کے لیے اور نیوز میں آنے کے لیے آپ کو اس طریقے کی باتیں آ کے ان کے بیعاف پہ جواب دینے نہیں چاہیے جب گمبیر یہ بات کر رہے تھے تو سب ان کو غلط غلط الفاظ کر رہے تھے کہ پاکستان کھلاڑیوں کو میچ سے پہلے یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے ہاسی گھلڑ نہیں کرنا چاہیے آپ ایک میچ کھلنے کے لیے آئے ہوئے دوستی آئریا باہر نوانی چاہیے آج سب وہی بات کر رہے ہیں کل رضوان اور روی شرما کے درمیان جو ہوا بلک ایک دوستی کا محول بن گیا اور دسوں کیمرہ کے سامنے آئی تنک وہ رائیولری ہمیشہ رہنی چاہیے اگر آپ کمپیٹیٹو کرکٹ کھیلیں گے تب ہی آپ کا بیسٹ آ سکے گا اور گوتم گمبیر بھی شروع سے بات کر رہے تھا ہر کو ہی بات کر رہا تھا کہ گراؤنڈ میں وہ روی شرما نے شورٹ کھیلا رضوان ہم سے حضر ہیں آپ گراؤنڈ میں آپس میں مستیاں کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کے یہ مطلب ہے آپ کو اپنے زیادہ بنجھے جو دھائی سو ملین کی عوام ہیں پچ پاکستان میں بیٹی بھی ہے اور جو پاکستان کے باہر ہے اس کی جذبات سے تو آپ اٹلیس نہ کھلو کہ وہ جس طریقے سے بچارے ڈپریس اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا اور اس کے بعد میرے خاصے آدم ہے اس کی دیکھنے کے حمد بھی نہیں ہے کہ اب اس میش میں مطلب ہے کچھ بچا نہیں ہے دس گیارہ بجے تک میچ جاتا ہے آٹھ بجے آپ نے فارغ کر دی عوام کو مطلب ہے اس طریقے کے بعد بلکل مطلب ہے یہ چیزیں نظر آنی نہیں چاہیے جس طریقے سے اچھا جب ٹیم اناؤنس ہی اب بھی عبدالعزاق نے بھی کہا ہے اور عزر علی بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب آسٹریلیا کے خلاف جب آپ جاتے ہو تو آپ یہ دوستی یاری اٹھا کے شاداب اور عسام امیر کو کھلائیں تو یہ دوستی یاری کا جو بابا رازم پر ٹیک لگا ہوا ہے بلکل صحیح لگا ہوا ہے انہوں نے مطلب ہے یہ بات بھی نکل کے آئی گا شاداب زکا اشرف نے بولا کہ ہم شاداب کو نہیں بنانا چاہتے تھے بائیس کیپٹن بابا رازم کے کہنے پر بنایا گیا لیکن اس کو ہم پھر بھی ڈروپ کریں گی اگر کہیں سے تو اس طریقے کی باتیں اگر ہوں دیکھیں وہی لوگ آتے ہیں پی سی بی میں وہی گنے چونے نام ہیں وہی گھوم پھر کے آ جاتے ہیں کوئی مزبہ والاک کی پرفارمنس وہی تھے نا جنہوں نے بابا رازم کو کیپٹن بنایا کیا دیکھ کے انہوں نے کپٹان بنایا تھا کیا ان کو گرومنگ کے لیے انہوں نے موقع دیا کہ کس طریقے سے دو سال میں آج اس کو کپٹان ہی نہیں آتی لیکن دو سال میں کس پروسس کے تحت گزرے گا کہ وہ کیپٹن اچھا بن جائے گا یہ ساری ذمہ داری مزبہ وال چاہیے ان کی اکاؤنٹی بلیٹی بننی چاہیے لیکن یہاں پہ ہمارے ہیں تو مطلب ہے جو جو آتا ہے وہ وہی بندے لے کر آتا ہے اور جب انہی لوگوں کو اپنی جاپ کی بڑی ہوگی دو سال بعد تین سال بعد ہمیں دوبارہ پی سی بی میں لگنا ہے تو وہ کیا سٹرونگ ڈیسیجن لیں گے وہ کیا کسی سے کوئی دشمنی مول لیں گے یا کسی کو کسی کی ڈیسیجن کو رائیڈ کر سکیں گے دوستی آری ایلیون ٹیم میں بھی چل رہی ہے پی سی بی کے ایلیون پر بھی دیکھیں تو وہی دوستی آرہی ہے اپنے جاننے والے اپنی لابی ایلیون چل رہی ہوتی ہے وہی لوگ گومپر کے آرہے ہوتے ہیں ابھی بھی انزمام اولاک مزبا اولاک کیوں کہ پروف ہو چکے ہیں کہ بھائی ان کی پرفارمنس ان کے جو ڈیسیجن سے وہ سہی نہیں تھے اس کی اندر ٹیم بھی اس ٹائم پر پر فارمنس اچھا نہیں دی سکی لیکن پھر گومپر کے وہی لوگ آگئے اچھا شریع مالی کہہ رہا ہے کہ بابا رازم اب اپنی بیٹ لینی پاتے ہیں اب یہ مزبا اس کو کپتان کس نے بنایا تھا بابا اس کو پوچھو بھائی تم نے کیا دیکھ کے کپتان بنایا تھا کیا چیزیں تجھے نظر آئی جو تم نے اس کو کپتان بنایا اور بولا کہ یہ ہمارے کرکٹ کو آگے لے کے چلے گا اب وہی لوگ بیٹھے پہ جنہوں نے بنایا وہی ان کی کپتانی پہ کومنٹس کر رہے ہوتے ہیں اس کو برا بلا بولنا ہے تو وہ تو اپنی فیس سیونگ کر کے ملبس آ رہا اس پہ گرا دیتے ہیں اور اب کپتانی تو زیر سی بات ہے ورلڈ ک میں اگر پرفارمنس صحیح نہیں رہی تو بابر تو فارغ ہوں گے ہوں گے یہ ان کے لیے آخری سیریز تھی ایزا کیپٹن اور بہت سارے پلیئرز کے لیے بھی میرے خال سے آخری سیریز تھی جس کے بعد ان کو پریکٹ کیا تھا آپ کو نہیں لگ رہا کہ کچھ کرکٹر جو ہیں وہ کچھ بابر آزم سے اپنی خار بھی نکال لیں جیسے میں محمد عامر کی بات کروں گا کہ وہ اب کہہ رہے گے نہیں ہے ورات سے جو بابر کو ملایا جاتا تھا یہ غلط ہے بابر بابر ایک الگ پلیر ہے ورات ایک ال بابر پرفارمنس جس طریقے اس نے ون سائٹڈ لے کر چلا ہے گیم کو اور وہ بڑے میچوں کا پلیئر ہے جب وہ دیکھتا ہے نا اپنے سامنے ایم سی جی میں اس نے دیکھا کہ اس سین اوپ وی ازار کا کراؤڈ ہے تو اس نے پاکستان کے اگنز جو ہے وہ اکیلے ہی میچ نکال کے لے گئے ہیں ملکہ وہ پلیئر اور ملکہ پریشر لینے والے اور آئی پیل نے بھی ان کو تیار کیا اور ان کی گرومنگ ایسے ہوتی ہے کہ ان لوگ کے پاس اگر آپ دیکھیں ورات کے پاس کہ ہر ملکہ اس اس کا سٹائلسٹ الگ ہے اس کے پاس اپنا ڈائیٹیشن الگ ہے اس کو کس طریقے سے چلنا ہے میڈیا میں وہ اس کو بتایا جاتا ہے تو ان کی گرومنگ یہ الگ لیویل کی ہے یہاں پہ آپ کو ایسی چھوڑ دیا جاتا ہے بابر آزم کو آپ نے بولا کہ بچہ ہے کپتان بنایا ہے سمندر میں چھوڑ دیا اب تہر نسی کو نہ اس کو یہ آپ نے گیم پلین دیا کہ یہ کس طریقے سے امپروو کرے گا کس طریقے سے پاکستان کرکٹ کو آگے لے کے جائے گا وہ اکیلہ ہی ایک تین سال سے کھڑا باب اس کے پاس ایک سال میں تین جو ہے چیئرمن بھی چینج ہو گئے آپ کے جو ہے کوچش چینج ہو رہے ہیں کبھی کوئی صرف ایک لئے بیسیس پہ آ رہا ہے بیٹنگ کوچ کوئی بالنگ کوچ پروڈیکٹ بیسیس پہ آ رہا ہے پھر اس کے بعد شاہن ٹیٹ آ گئے فل اینڈر کے پاس اس کے بعد شاہن ٹیٹ آ آیا پھر شان ٹیٹ کے بعد مورنی مورکل آگیا تو پھر کوچ میں آپ دیکھیں تو سیکلین مچتاک تھے اس کے بعد پھر اب آپ کے ہےڈ کو جو گرینٹ ویڈ پر آ گیا ہے پھر اس کے بعد چیرمن چینج ہوتے رہے رمی ساجہ بابر کو لے کے کیا کہہ رہے ہیں پھر زکر شرف لے کے کیا کہہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں امپیکٹ کرتی ہیں ٹیم کی پرفارمنس نظر آرہی ہے اس چیز سے کہ جس طریقے سے آپ کے چیزیں چینج ہونے ہیں وہ امپیکٹ کر رہی ہے آپ نہ پلئیرز کو صحیح سے اب ایک پلئیر جو پرفارم نہیں کر رہا اس کا ایکشن پلینگ ہے آپ کے بعد فقر نہیں پرفارم کر رہا اس کو واپس آپ انسی اے میں بھیجو اس کی ٹیکنیک کیا اس کے جو بھی مسئلے ہیں وہ صحیح کروا اس کو بولو پر دومیسٹک میں پرفارم کر رہا پھر واپس آرہ وہ ٹیم کے ساتھ ویسے ہی چل رہا ہے واسیم جونیر ہے تو وہ تین حال سے ٹیم کے ساتھ ایسی چل رہے ہیں نہ وہ کوئی دومیسٹک کر رہی ہے اچھا سوشل میڈیا پر ایک دیبیٹ چلی ہے کہ کل کے میچ کو امام امام کو نہیں کھلانا چاہیتا فقر پہ جانا چاہیتا بابر آزم کو دیکھیں وہ اب ایک چینج کر لی دی آپ نے وہ میں ایک حال سے امام کو کھلانا انزمام کا پریشر تھا کیونکہ مکی آتر بھی ناراض ہو گئے تھے انزمام سے کہ بھائی ہے پلی لیوین میں اب یہ مجھے نہیں ماتھا کہ کتنی ناراضگی اس بات میں کتنی صداقہ تھا لیکن امام و لکھ کو دیکھیں تو ان کی دیکھیں کو جب جو اپنر ہوتا اس کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ آئے شروع سے اور رن بنا دے اور بس چلا جائے اس کو وہ پورا گیم کا ٹون ہی وہی سیٹ کرتا ہے وہ اپنر سب سے پہلے دو تین آبار میں گیم سب سمجھتا ہے اور اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ پچھ پہ نئی بول سے رن بنے گا یا یہ پچھ نئی بول میں تنگ کری گا پرانی بول سے رن بنے گا اور اس طریقے کا میسج وہ ٹیم پہ بھیجھتا ہے اسے ساب سے بیٹنگ دکھا رہے ہو اور بول اپنے سر کے نیچے آکے روک رہے ہو جس پہ بار بار ریپل بھی دکھا رہے تھے ملدہ بھائی اس طریقے اس وقت پہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ بھائی نہیں بول سے رن بنانے اس وقت پہ بعد میں آپ پھس جاؤ گے کلدی بیادہ اس پہ کیونکہ وقت سلو ویف کر رہے تھے آپ نے ان پہ چڑھائی کرنے کے بجائے دو اور میں جب آپ کے پاس چار بانچ چوکے آچکے تو ان پہ چڑھائی کرنے کے آپ نے ان کو موقع دیا کہ وہ گیم میں دوبارہ سیٹل ہو انہوں نے اپنی لائن اور لائن پکڑی اور وہ انہوں نے پر فارم کر دیا بیٹنگ کا سارا ملوہ کپتانی کا سارا ملوہ بابر بازم پہ ڈالا جاتا ہے بالنگ پہ سے ہم شاہین پہ ڈیپینڈ کر رہے تھے ہاری سروف بھی بلکل بجے بجے ہیں شادہ بھی بجے بجے شاہین کے حوالے سے بھی تھوڑی سی فیٹنس پہ سوال رہا ہے تو پاکستان کی بالنگ پہ کیا کہیں گے آپ پاکستان کی بالنگ یہ جو مسئلے مسائل ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کیونکہ آپ نے پچھلے تین سال میں کوئی بینچ سٹریند تیار نہیں کری آپ انہی لوگوں کھلاتے رہے چاہے زمبابوے سے میچو چاہے نیدرلینڈ کی سیریز ہو وہی رزوان وہی بابر وہی شاہین وہی نسیم وہی کھلتے رہے آپ نے بینچ سٹریند کو تیار ہی نہیں کیا بینچ سٹریند صرف نیٹس کے بولر بن گئے ہیں وہ کیونکہ ان کو تین سال سے پیسے کوئی میچ پریکٹس ہی نہیں ملی نہ انہوں نے کسی سیریز میں اترتے ہیں نہ وہ ڈومیسٹک کھیلتے ہیں تو جب اس طریقے کے حالات ہوں گے تو زائر سی بات ہے جب ایک پلیئر انجرڈ ہوگا تو آپ کی ٹیم پوری پھر جائے گی اگر آپ نیو جلینڈ کو دیکھیں کین ویلیمسن جیسا پلیئر نہیں تھا اس کے باوجود بھی وہ انگلینڈ کو آری ہے سکون کے ساتھ اور اس کی پرفارمنس ابھی تک آپ دیکھیں ان کو کوئی فرق نہیں بڑے گا کیونکہ ان کے پاس پوری بنچ سٹریند تیار ہے آپ جو ہے وہی گیارہ لوگ ہیں ہر میچ میں وہی لوگ کھیلنا ہے ہر سیریز میں چاہے جس بھی ٹیم کے ساتھ ہو تو اس طریقے سے تو پھر آپ کے ساتھ سے جب ایک بندہ انجرڈ ہوگا تو آپ کے حالات پورے خراب ہوں گے اچھا ہم نے گراؤنڈ کی تو کافی باتیں گئیں لیکن گراؤنڈ کے باہر جو سوشل میڈیا پر باتیں ہو رہی ہیں آپ نے دیکھا تھا جو امام کو آؤٹ کیا تھا اس پر پوائنڈیا پر کافی وہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے کچھ پھوک کے ان کو آؤٹ کر رہا ہے وہ تو کہا چلے انہوں نے شاید ایک میم یہ بھی چل رہی ہے کہ انہوں نے دعا مانگی کہ اگر امام پرچی ہے تو اس بول پہ آؤٹ ہو جائے اور پھر وہ آؤٹ بھی ہو گئے تو یہ تو ایک میم سے چلتی رہتی ہے لیکن آپ کے انڈین پرلے نے کھل کے بتا دیا ہے آپ کسی کو نہیں بھی سنیں آپ صرف کھل دیوے آدف کا دیورنگ کا انٹریو سننے آپ ہارڈک پانڈیا کو سننے سب نے یہ بولا کہ بھائی کی ٹیمپلیٹ سے کھیل رہے تھے ٹیمٹ بیٹنگ کر رہے تھے کچھ ڈیفرنٹ رائے نہیں کر رہے تھے اور کچھ ڈیفرنٹ رائے نہیں کر رہے تھے تو ہمیں سکون سے موقع ملا کہ ہم سیٹل ہو اپنی لائن اور لیند صحیح کریں ہم نے ویکٹ ٹریٹ کری اور آؤٹ کیا اور ہمیں پتا تھا جیسی ایک پلیئر آؤٹ ہو گا تو ہمارا چانس ہے کولیپس کرنے کا اور وہ ہی انہوں نے کیا تو آپ ہماری یا کسی پلیئر کی پاکستانی پلیئر کی چلے نہ ہی سنیں آپ انڈین پیئر کی سننے آپ کو اندازہ ہو جائے اور کل کیا ہے انہوں نے کیا صحیح کالا جادو جیشاہ نے کروا دیا تھا حریم شاہ کہہ رہی ہے اب اتنا تو وہ انہوں نے تو ساری چیزیں اس کی کنٹینیوٹی ہے وہ کہہ رہے ہیں انترز انہوں نے اسی کا عمل تھا یہ عمل جیشاہ نے بتا دیا تھا ہارٹک پانڈیا کو کیا بڑھ کے فوقنا ہے خیر یہ بات ہے تو ایک ویسی ہے مزاق میں ہی اس کو کہہ سکتے ہیں عریم شاہ کی بات پر کیا کومنٹ کریں اچھا اب ہمارا اگلا ٹھاگرا آسٹریلیا سنے جا رہا ہے آسٹریلیا بھی اس وقت بلکل ڈاؤن ہوئی بھی ہے کیا چینجنگ دیکھ رہے ہیں کیا مرال دیکھ رہے ہیں آسٹریلیا بھی ڈیفنیٹلی سٹرگل تو کر رہی ہے لیکن ہماری اگر یہی بالنگ کھیلی تو میرے خیال سے آسٹریلیا کی بیٹنگ نائنہ اب اتنا سٹرگل نہیں کرے گی اور ہمارے ٹاپ آرڈر سٹرگل کرے گا کیونکہ فاز بول آسٹ ان کے پاس ہیں اچھے تو دونوں سٹرگلنگ ٹیم پہنچ رہی ہیں پاکستان قدر بہتر اس وقت جو ورلڈ کپ ان کا بہتر جا رہا ہے اس کمپیر ٹو آسٹریلیا سو ایک اچھا محچ ہوگا آسٹریلیا بینگ آسٹریلیا ہارڈ آئے گی آپ پر ڈیفنیٹلی لیکن ان کے بھی بیس آور جو سپنرز کے ہیں وہ مسئلے ہیں ان کے لیے اسی طریقے سے پاکستان کے لیے مسئلے ہیں اسام امیر کو اگر یہ لوگ ان کرتے ہیں اور اگر میرٹ پہ دیکھا جائے تو نواز کی جگہ نہیں شاہد آپ کی جگہ اس کی ریپلیسمنٹ بنتی ہے اسام امیر کی تو اسام امیر اگر آتے ہیں تو پھر آپ کی بہتر تھوڑی تھوڑی بالنگ بہتر ہوگی تو شاید آپ ٹف ٹائم دے سکو اگر یہی ٹیم کھیلتی ہے تو میرے خیال سے بڑا مشکلی ہی پکر بلانے وہ آپ سے پلی لیون میں ابھی تو نہیں میرے خیال سے جلدی ہو جائے گا بہت ساری چینجز ہو جائیں گے ایک ساتھی ابھی ایک دو میچ اور امام کو لے کر چلیں گے لیکن امام کو کسی کو بتانا پڑے گا کہ بھائی کیا امید ہے آپ سے اور آپ نے کس طریقے سے کھیلنا ہے رادہ دن کہ آپ بال کو فورڈ ڈیفنس سے بھی کھیلتے رہیں اچھا لاست سوال ازر علی نے کہا ہے کہ سرفراز کی کمی محسوس ہوئی سرفراز کو لے جانا چاہیے تھا اس کے ترجم پر سے پاہدہ اٹھانا چاہیے تھا اور سرفراز کے ساتھ جاتی نہیں ہے پاکستان کے ساتھ جاتی ہے ازر علی بھی مسئلہ یہ ہے کہ اب سب یہ باتیں کر رہے ہیں اس وقت نہیں کرنی سرفراز بھی کھیلتا تو نمبر فورڈ پوزیشن پر ہی کھیلتا کیونکہ وہ سپنر کا اچھا پلیئر ہے تو جس طریقے سے انہوں نے وہ جگہ سمالی اور پانچوے پر ساوچکل نے تو میرے خال سے بیٹنگ میں آپ شاید بولیں کہ سرفراز کی اتنی نہیں کہ ایزا کیپٹنسی اور ایزا ایزا ایکسپیرینس جتنا سرفراز ہے اس کو ڈیفنیٹلی ہونا چاہیے تھا ٹیم کے ساتھ کہ ان یہ بچے جو اسی کے ہاتھ کے نکلے ہوئے ہیں اس کو ان کو وہ صحیح سے لے کر چڑتا لیکن یہ محال سے کام سرفراز کا نہیں ہے یہ کوچ اور ٹیم منجمنٹ کا زیادہ تھا تو سرفراز کی کمی اندسینس کے بیٹنگ نائن اپ میں شاید اتنی نامحسوس ہو کیونکہ آپ کے پاس لوور آرڈر کل کولیپس کر رہی ہے لیکن پھر بھی بہتر ہے سعود شکیل رزوان افتخار تھوڑے انلکی رہ گئے مسئلہ آپ کے ٹاپ آرڈر سے آرہا ہے کہ وہ صحیح سے ٹون ہی سیٹ نہیں کر پا رہے آپ کی انہیں کی جس کی وجہ سے پھر بعد میں پریشر میڈل آرڈر پر پڑھ بنگلہ دیش ایک دفعہ انڈیا کو ورلڈ کپ میں ہرا چکا ہے ڈیویٹ ہی تھے ٹو ٹو ٹاوزن سیون میں روی شرما بھی وہاں پر موجود تھے کیا بنگلہ دیش پہ ہرا نہیں جا رہا ہے پریشر ہوگا یا یہ صرف پاکستان ہار گیا تو پاکستانی فینس نہیں نہیں اب پاکستان قرآن کے بعد تو ان کا مرال اور بھی آپ ہو گیا ہوگا بنگلہ دیش اور انڈیا کا تو کوئی محچ ہی نہیں ہے یا ہے نہیں ان دونوں ٹیموں کا تو کوئی محچ ہی نہیں ہے بنگلہ دیش کے اپنے مسئلے مسائل اتنے ہیں کہ وہ دا اپنی مسئلے مسائل میں گیرے گئے انڈیا کی بی ٹیم میں انڈیا تو اب ہاں انڈیا تو اب میرا خیال سے خیر ان کی بھی ٹف میچز رہ گئے انگلینڈ نیو جلینڈ ساؤڈ افریقہ تینوں کے ساتھ رہ گئے ہیں ایک نائک تو آ رہیں گے لیکن ایتنگ وہ ایک ٹیم ایسی نظر آ رہی ہے جو سیمی فینل میں میگر سے لسٹ کو ٹاپ کرتے ہوئی جائے گی ٹیس کا ورلڈ کپ شرما کا لگ رہا ہے اب کہہ سکتے ہیں کہ ہیلپ تو شرما کو بہت کر دی ہے بی سی سی آئی نے بھی سارے میچز سارے وینیوز اسی حساب سے سلیک کی ہیں اپننٹ ٹیم کے حساب سے آسٹریلیا خلاف نے دیکھا دوہرہ کیارہ کا پلیٹ فارم سچین کے لیے بنایا گیا تھا یہ ورات کے لیے بنایا گیا جس طرح کے آپ دیکھیں آسٹریلیا خلاف سپن وکٹ پر ان کو کھلایا ایون انگلینڈ کے خلاف بھی جس گراؤنڈ میں میچ ہے وہ بھی کمپلیٹلی سپن وکٹ میں اس پچھ پہ بھی ہے بی سی سی نے دیکھا پچھلے تین ورلڈ کپ اٹھالے دوہر گیارہ پندرہ اور انیس ہوم ٹیمز ہی جیتی ہیں ورلڈ کپ تو ہوم ٹیم اپنا بینیفٹ تو لیتی ہے اور وہ ہی انڈیا نے بھی کیا لیا ہے اب انڈیا جا کے سیمی فائنل تک تو پہنچ جائے گا لیکن وہ لسٹ میں کہاں ختم کرتا ہے ٹیبل پر اس حساب سے اس کا وینیو ڈیسائیڈ ہوگا تو سیمی فائنل فائنل میں جا کے مسئلے آ سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے تو وہ اپنے حساب سے اپنے حساب کی وکٹوں پر کھیل گا اور جو شاید آپ ہی دیکھے رہے ہیں کہ خوش ہو جائیں سیمی فائنل یا فائنل تک اگر بھارت آگے ملا تو آپ نہیں چکلیں گے بھارت تو آگے چلے ہی جائے گا آپ جائیں گے نہیں جائیں گے یہ مسئلہ ہے ابھی آپ کے بڑے بڑے پہاڑ موجود ہیں ابھی تو نیوزیلینڈ کے خلاف کھیل لیں ساؤڈ ایفریقہ جس فارم میں چل رہی ہے ان کو آرانہ آسان نہیں ہوگا انگلینڈ آپ کو پتا ہے کہ ٹیم ایسی ہے ایون آپ تو افغانستان کے ساتھ بھی سٹرگل کر جاتے ہو لیکن آپ پہنچو نہیں پہنچو اس کا نہیں پتا انڈیا تو پہنچی جائے گی بٹ امید ہے دعا ہے کہ پاکستان کچھ پرفارمنسز ایسی کر جائے کہ وہ کھیل جائے سیمی فائنل چلے رزوان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اور آپ نے دیکھے رزوان بھائی کے ساتھ ہمارے دو اسپیشل ایپیسٹورٹ بیک ٹو بیک تو جو آپ کے کمنٹس آئیں نیکس ٹائم پہ ان کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کے کمنٹس لے کے بتائیں گے کہ رزوان بھائی آپ پہ یہ تنقیت ہو رہی ہے یا یہ آپ کی تعریف ہو رہی ہے جب تب نہ خیال لکھے گا